محبت میں محبت میں کہو سبحان اللہ زیادہ تیمی لینا چاہتا ہے تھوڑی دیر ہے تو وہ جو کریں وَإِذَا قَالَيْ سَبْلُوْ وَإِذَا قَالَيْ سَبْلُوْ مَنْ يَمَيَا بَدِي اسرائیلہ عیسیٰ بن مریم کہنے لگے او بدی اسرائیل والو اِلِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَمْ مَا تُمَّارِي طَرَفْ اے اللہ کا رسول ہو میں تمہاری طرف اللہ کا تغبر ہو میں تمہاری طرف اللہ کا نبی ہو وَمُصَذِّقَ عَلِّمَا بَيْنَ يَدْئِيَا مِنَتْ قَوْرَاتِ مجھ سے پہنے جے قرآن کتاب گزری ہے مَا عیسیٰ اس کی تصدیق کرنے والا مَا عیسیٰ اس کی تصدیق کرنے والا مَا عیسیٰ اس کی تائید کرنے والا ہو تو مجھو فرمائے ابھی میرا نبی آیا نہیں آپ کا نبی آیا بھئی میرا پہمبر نہیں آیا آپ کا پہمبر نہیں آیا ولادت میں سعادت نہیں ہوئی قدیش مبارک نہیں ہوئی اور ایسا دوسرا کیا اعلان کر رہے ہیں کہنے لگے وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُونِي وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُونِي یا اتی من بادسمو احمد سارے محبت میں کہہ رہا عیسیٰ کہنے لگے میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے اس نبی کا پیغمبر کا رسول کا نامِ نامی اس میں گرانی احمد و حبا قدیش کرے عبداللطلب پہ بہت سارے بیٹے تھے ایک ان کے بیٹے کا دام عبداللہ حضرت عبداللہ میں لکا ہوا حضرت عامنہ کے ساتھ عبداللہ کی شادی ہوئی حضرت عامنہ کے ساتھ میرے پیغمبر آب کے پیغمبر جب حضرت عامنہ کے پتڑے مبارک کے اندر آئے کمالات ہی کمالات ہوئے کمالات ہی کمالات ہوئے اما عامنہ فرماتی ہے مکہ کے اندر ایک کوئن تھا مکہ کی عورتیں جمع ہوتی تھی رسی کو دول کے ساتھ بہتا کرتی تھی دول کو کوئے کے اندر ڈالا کرتی تھی پھر اپنے ہاتھوں کے راب ہاتھوں کے ساتھ رسی کو کھینچا کرتی تھی حضرت عامنہ فرماتی ہے اتنا سعادت والا بچہ اتنا مقام والا بچہ اتنا مرتبے والا بچہ جب میرے پیغمبر آیا مکہ کے قریب جاتی ہو رسی کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے دول کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے پانی خود بخود میرے قریب آ جاتا ہے مکہ کی عورتیں کہتی ہیں عامنہ ذرا صبر کرو عامنہ ذرا انتظار کرو جتنے دیر تو ٹھہری رہ کی ہے ہمیں رسی کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ڈول کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے میرا آپ کا پہنکر جب عامنہ کے پتنے مبارک کے اندر آیا سوچوں پر میں بات سمیت رہا ہوں جب عامنہ کے پتنے مبارک کے اندر آیا اما عامنہ فرماتی ہے میں پتھروں پر قدم رکھوں پتھر بھی مجھے تپاس محسوس ہوتے ہیں لرم محسوس ہوتے ہیں میں گلیوں کے ساتھ جزرو وہ خوشبو سے مہتر میں پہاروں کے ساتھ گزرو وہ خوشبو سے مہتر میں درختوں کے ساتھ گزرو وہ بھی چھکے مجھے سلام کرتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکی آمنا السلام علیکی آمنا حضرت آمنا فرماتی ہے اتنا بخت والا بچہ اتنا کمال والا بچہ اتنا بلندیوں والا بچہ اتنا سعادت والا بچہ میں مکہ کی سرزمین پہ دھوب کے اندر چلتی ہوں یہ جو میرا بیٹا پیرے پیٹ کے اندر تھا یہ اتنا سعادت من تھا آزمان سے بادل مجھے آمنا پر سایا کرتے تھے حضرت آمنا فرماتی ہے میں جس روم کے اندر رہتی تھی جس غرفیں کے اندر رہتی تھی وہ بھی خوشبو سے مہتر میں اپنے موں سے ٹھوک نکالتی تھی اللہ نے میری خوشبو ٹھوک کے اندر بھی خوشبو کو پیدا فرما دیا مکہ کی عورتیں جماؤ ہم اپنے طلب کو کہنے لگی ذرا اپنی بہو کو سمجھاؤ ذرا اپنی بیٹی کو سمجھاؤ یہ تو بیبا ہے اس کا گھر والا چلا گیا یہ خوشبو استعمال کرتی ہے اور بڑی کیج خوشبو استعمال کرتی ہے اب دلمطلب کہنے لگے بیٹی آمنا خوشبو استعمال نہ کیا کرو یہ مکہ کی عورتیں یہ ہے آپ کی شکایت کر رہی ہے حضرت آمنا فرما دے لگی ابباجان میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتی جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا میں دوے کے قریب جاتی ہو مجھے رسی کھینچنے کی ضرورت نہیں بول کھینچنے کی ضرورت نہیں میں مکہ کی جلیوں سے گزرتی ہو وہ خوشبو استعمال کرتی ہو میں مکہ کے روڈوں سے گزرتی ہو وہ خوشبو استعمال کرتی ہو میں مکہ کے پہاروں سے گزرتی ہو وہ خوشبو استعمال کرتی ہو میں مکہ کی سرزمین پہ چلتی ہو بادل آسمان سے مجھ آمنا پہ سایا کرتی ہے ابا جان میں جس کمرے کے اندر رہتی ہو وہ خوشبو سے مہتر ابا جان میں کیا عرض کروں میں رات کو سوٹی ہو خواب کے اندر کبھی کونسا پیغمبر آتا ہے کبھی کونسا نبی آتا ہے اور بیتے آمنہ تمہیں مبارک ہو آمنہ تمہیں مبارک ہو تیرے پیر کے اندر جو بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں ہے